السلام علیکم تو آج میں نے یہ جوہنا بہت ہی الگ اندازے ایک رائطہ بنایا ہے اس کے لئے ہمیں جوہنا دھنیا چاہیے ہوگا ٹھیک ہے دھنیا پوری ایک گڑی آپ لے لیں اور تاکہ اس کا اچھا آزا گرین یعنی کلر آئے اور ہمیں لسن اس میں چاہیے پانچ جو اس کے جب ہوتا ہے لسن کے آپ لے لیں یہ دراصل میں نے بنایا تھا اسبیک پلاؤ یعنی اسباکستان کے مٹن پلاؤ تو وہ تو نورملی پلاؤ کے ساتھ بروکلی سوپ یا پوٹیٹو سوپ کے ساتھ سرف کرتے ہیں لیکن سوپ کے ساتھ چاول جانا وہ ہمارے گرمنی کھائے جاتے ہیں اس طرح سے تو میں نے اس کے ساتھ سوچا کہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے رائطہ بناتے ہیں تو دھنیا آپ لیں اس کو آپ دھو لیں اس کے بعد آپ اس کو جو ہے گرائنڈر میں ٹالیں اور لسن اس میں شامل کریں اور اس میں گرین چلی میں نے ڈال لیا ہے اس طرح سے پانچ سے چھے عدد گرین چلی اب ڈال لیں اور اس میں ایک چمچ میں نے دھنی ڈال لیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو چٹنی ہے یہ رائطہ اس کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوتا تو ایک کپ آپ اس میں یوگرٹ ڈالیں اور اس کو آپ بلینڈ کر لیں ورنہ نورملی آپ جو پانی میں گرائنڈ کرتے ہیں دھنیا اور پڈینہ اس کے بعد جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو دھنی آپ ڈال لیں تو کلر اس کا صحیح رہتا ہے تھوڑا سالیمن جوس آپ ڈال لیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون یا ایک بڑے لیمون کا جوس آپ اس میں شامل کر لیں اور نمک اس میں میں نے ڈال لائے ہاف ٹی سپون اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے یہ اس طرح سے بلینڈ ہو گیا دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اس کا گرین کلر آیا ہے تو اس کو آپ ایک بول میں ڈالیں اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے ایک کپ اور دھئی اس کو اچھے جا آپ نے وسک کر لینا ہے مکس کریں اس میں ڈال کے دو کپ دھئیوں ڈال لیں یعنی ٹوٹل ہم نے تین کپ اس میں یوگرٹ کپ اس کی اچھے جا آپ نے اس کو بہت زیادہ باریک 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 آپ نے اس کے سلائس کرنا ہے اس طرح سے پورا اونین آپ کٹ کر لیں یہ جو اونین ہے اس کو ہم ایک پلیٹ میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ون ٹیبل سپون نمک ڈال کے اچھے سے اس کو ہم مسل لیں گے اور اچھے سے مسل کے یہ نہیں جو اونین کا جو پانی ہے جو پیاز کا پانی ہے وہ بہر آنا چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیاز کا جو کچھا پن ہوتا ہے یا جو اس کی کرواہت ہوتی ہے اس کا جو بہت زیادہ سٹرونگ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جل لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے یعنی جب وہ پیاز کھائیں تو ان کو گیس ہو جاتی ہے بلوٹنگ ہو جاتی ہے یا سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے کچھا پیاز کھانے سے تو وہ اگر اس طرح سے کر کے یوز کریں گے تو ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو نمک آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اپنے پیاز کی کوانٹیٹی کے حساب سے یہ ویسے جو طریقہ ہے یہ ریسٹرونٹس کا طریقہ ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے جو اونینہ ان کا جو فلیور ہے ذرا لائٹ ہوتا ہے بہت زیادہ پنجنٹ نہیں ہوتے اور اس سے پیاز جو بہت زیادہ سوفٹ بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو دھو لیں گے کیونکہ ان کے پر کافی سارا نمک ہے تاکہ نمک اتر جائے اور اس کے بعد ہم اس کو ہم نے جو رائٹہ بنایا ہے اس میں ڈال لیں گے اس طرح سے دھو لیا ہے اس کے بعد رائٹے میں ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور بس اس کو گارنش کر لیں عام دھنیا کے ساتھ تو اس طرح سے آپ کا بہت ہی آسان اور بہت مزیدار رائٹہ جو ہے یہ تیار ہے ڈیفرنٹ طریقے سے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی